ساتھیوں ایک بار میں سبھی دوستوں سے ایک نمیدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ کے لیے میں سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیکی نا ہمارا پریاس جاری ہے انٹرشپ کو رکھوانے کے لیے دوستو میں آپ کو ہر دم کہتا ہوں دوستو دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں دیکھو انٹرشپ ساتھیوں بند ہو یا نہ ہو لیکن اس کے نیوموں میں ضرور پریورتن ہو جائے گا دیکھو دوستو یہ تب ہی ہوگا جب آپ سبھی بھائی ایک جو ٹھوکر آپ بھی کیا سوسل میڈیا کے مادم سے آواز اٹھاتے رہو گے دیکھو میرے پاس کل سے کافی ساتھیوں کے پھون آ رہے ہیں کہ سر کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایسا مت کرو یعنی آپ ایسا کرو گے تو اس سے جو آپ کی آواز آگے نہیں پہنچے گی اور ڈیٹ جاری کرنی پڑی تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا یوگ ہے دوستو وہ ڈیجیٹل یوگ ہے یعنی آپ سوسل میڈیا کا صحیح پرکار سے یوج کرنا جانتے ہیں ساتھیوں جب آپ گھر بیٹے دوستو دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اچھا ساتھ سب آئٹم آپ اپنے گھر منگا سکتے ہو تو دوستو آپ اپنے حق کے لئے اپنی آواز کو بھی اٹھا سکتے ہو تو میں آج اس ویڈیو کے مادیم سے سبی بھائیوں سے یہ نیوے دن کر رہا ہوں کہ دوستو آپ کے پاس ہے ٹھیک نا آپ فیس بک پر بھی بھی آپ اپنی آواز کو اٹھائیے ٹویٹر کے مادیم سے بھی آپ سرکار تک اپنی آواز کو پہنچائیے سی ایم صاحب کو ٹویٹر کریے کیونکہ جب رازستان میں آج جو کم سے کم جو بتا لے رہے ہیں وہ ساتھی بھی پریاز کرو گے اگر آپ بھی ٹویٹر کرو گے تو ساتھیوں اس کی جو پاور ہے نا اتنی جبردست ہے میں آپ کو وشواج لانا چاہوں گا کہ آپ کو اس کا جو پرنام ہے بہت جلدی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ سبی کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ یہ کام دوسرا کر لے گا یہ ٹویٹر مکیس کمار یادہو کر دے گا دوستو آپ کو بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ساتھیوں میں ہر دم کہتا ہوں کہ بوند بوند سے گھڑا بڑتا ہے کہ ساتھیوں بندر کیا جانے ادھرک کا سواد ٹھیک ہے نا تو آپ سبی کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے ساتھیوں بہت زیادہ ہے تو میرے سبی یوہ ساتھی جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ صرف یہی لکھنا ہے کہ ہم انٹرشپ نہیں کرنا چاہتے انٹرشپ کریں گے تو ہماری جو سرکار جو میں جانے کے سپنے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے دھومل ہو جائیں گے بھئی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ بھئی مان لو آپ چار گھنٹیں انٹرشپ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو آپ کے چار کی بجائے چھ سات گھنٹیں خراب ہو جائیں گے ٹھیک نا ایک گھنٹیں پہلے جانا پڑے گا پھر آپ کو آنا پڑے گا ایک گھنٹہ وہ یعنی چھ سات گھنٹے آپ کے وہ خراب ہو جائیں گے اور پھر آپ مان لو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کوچنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کر پاؤ گے یعنی اس کو ایڈجیسٹ کرنا بلکل بھی اے سمبو ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں جو ایک بیروزگاری کا جو انوپات ہے وہ بھڑ جائے گا کیونکہ مان لو دو سال تو بھئی ٹھیک آپ کو چیار ہزار پہنٹالیس رو پہ دے دیا اور پھر دو سال کے بعد آپ کہاں جاؤ گی جس بندے کی عمر چھو بھی سال ہے وہ دو سال بعد کتنے کا ہو جائے گا چھبیس سال کا ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی جو مائموری ہے وہ بھی پربھاویت ہوگی کیونکہ ایک کہاوت ہے جب تک آپ کے اندر وہ جاغ رکتا جاغ رکتا یعنی ایک اچھا سکتی ہوتی وہ کہیں نہ کہیں وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو سبھی دوستوں کو یہی کہنا ہے کہ سرکار شرف نیوموں میں پریورتن کر دیں کہ جو بتا لینا چاہتا ہے اسے آپ پھولا دے دیجئے چیار چار پہنٹالیسو سوری انٹرشپ کرنا چاہتا ہے اور جو انٹرشپ نہیں کرنا چاہتا ہے اسے آپ دو ہزار پچی سو دے دیجئے ٹھیک ہے اور دوستوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بھئی دیکھو چار ہزار پہنٹالیسو اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں کیونکہ سرکاروں نے جو پچھلی بار جو پانچھو روپے بھئی پتی ماں گوشت کیا تھا کہ بھئی چلو بیروزگاروں کو کچھ ساہتا راستی دی جائے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنی کمپیٹیشن کی تیاری کر سکے اس کو اس بات کا آباس نہیں ہو کہ بھئی ہمیں نوٹ بک لینے کے لیے ہمیں کہیں سے اپنے گھر باروں سے پیسے مانگنا پڑے کیونکہ ایک جو یوہ ہوتا ہے جو پڑا لکھا ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک کیا ہے رسپیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں مانگ سکتا تو سرکار نے بہت اچھی یوجنا چلائی تھی کہ ان کو گھر بیٹھے یہ بتا ملے گا لیکن جو انٹرچپ لاغو کرنے سے کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں نبی سے پیچان میں ہمارے بیروجگار بھائیوں کے دل کو ٹھینس پہنچیے تو دوستو میں ہر دم کہوں گا کہ آپ کسی کے بہکاؤں میں نہ آئیں کہ سوسل میڈیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے سرکار دباب میں نہیں آتی ہے ساتھیوں اچھے اچھے پرشتائیں جھک جاتی ہیں یعنی آپ دباب صحیح پرکار سے بنا ہوگے تو ٹھیک ہے دوستو میرے پاس پہلے بھی یوٹیوب نے ایمیل کیا کہ آپ گورنمنٹ کی یوجناوں کا بھائیس پرکار وہ نہیں کر سکتے لیکن دوستو میں نے کیا کیونکہ دوستو میرے لئے چینل کوئی شروع پری نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں جہاں انیائے ہو رہا ہے جہاں آپ کے حق کے لئے آواز اٹھائی جائے گی تو موکیس کمار یادہ اپنی آواز کو جرور اٹھائے گا ٹھیک ہے دیکھو یہ تو چینل ہے آج مان لو کچھ ہو جائے گا تو اپن کل چھے چینل اور کھول دیں گے یعنی آپ میں جنون ہے یعنی آپ کچھ کرنا جانتے ہیں تو سب کچھ ہو جائے گا لیکن ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنی آواز کو اٹھائیں اور کسی بھی پرجی یوٹیوبر کے بہکاؤں میں آپ نہ آئیں ٹھیک ہے کیونکہ ساتھیوں لڑے گا وہی جو لڑنے کی اچھا سکتے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو لڑتے رہیے اپنی آواز کو اٹھاتے رہیے جہاں بھی موقع ملے آپ اس کے بارے میں بتائیے ٹھیک ہے تو میں آپ سے پہنے نویتن کروں گا کہ اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ سب ہی گروپوں میں پھیلا دیجئے ٹھیک ہے دنیواد